شانتنو کے پاس میں پرفل کا فون آ گیا تھا اور وہ اسے اپنی طرف سے تیس ہزار کروڑ روپے دینا چاہتا تھا ان پینسو سے وہ چاہتا تھا کہ شانتنو جا کر ویراج کی کمپنی خرید لے شانتنو بھی اس بات سے خوش ہو گیا ادھر ویراج کے گھر اور آفیس کو میڈیا نے گھیرا ہوا تھا اور جیسے ہی ویراج اپنے دوشتوں کو لینے کے لیے اپنے آفیس سے بہار آیا تو سب ہی میڈیا والوں نے اسے گھیر لیا وہ اس سے سوال کیے جا رہے تھے کتنے میں اس کے سارے دوست اس کے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو گئے ان میں عباس اور شریعہ بھی شامل تھے وہ سارے جنرلسٹ جو ان کے سامنے کھڑے تھے وہ کافی چھوٹے لوگ تھے اور ان کے سامنے وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ان سب لوگوں کے ساتھ میں آ جانے کے بعد بھی ویراج کا پریوار دیوالیا ہونے سے اپنے آپ کو تو روک نہیں سکتا تھا وہ ابھی بھی ویراج سے سوال جواب کرنے کی کوشش میں لگے تھے لیکن ان کے راستے میں یہ سب لوگ آ گئے جو آج ویراج کا ساتھ دینے کے لئے آئے تھے میڈیا والوں کو ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں تھا جو اس کا ساتھ دینے آئے تھے وہ تو آج بس ویراج سے ہی سوال کرنا چاہتے تھے لیکن اگر باقی لوگ انہیں اس چیز کا موقع ہی نہیں دیتے تو نہ ہی وہ اس سے سوال کر پاتے اور نہ ہی خبر بنتی اور نہ ہی وہ اسے اپنے ٹی وی پر چلا پاتے ایسے میں وہ سب موٹا پیسہ کیسے بنانے والے تھے جس کے بارے میں وہ اپنے گھر سے سوچ کر آئے تھے سارے جنرلسٹ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ جیپور کا اتنا بڑا اور اتنا پرانا گھرانا آج کنگال ہونے کی گگار پر تھا نہ صرف وہ لوگ اس چیز سے کنگال ہو جانے والے تھے بلکہ اتنے سالوں سے جو لوگ یہاں کام کر رہے تھے اور اس کمپنی کی وجہ سے جن لوگوں کے گھر چل رہے تھے وہ سب بھی آج بے گھر اور بے کار ہو جانے والے تھے ایسے میں یہ صرف وراج کا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا نقصان تھا لیکن میڈیا والوں کو اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا انہیں کوئی مطلب نہیں تھا کہ آدمی زندہ ہے یا مر گیا انہیں تو بس اپنی خبر چلانی تھی اور اسے چلانے کیلئے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار تھے سنیے اپنے کیمرے کو کیشف نے بیچ میں آتے ہوئے زور سے کہا جب کچھ ایک کیمرہ اس کی آوات سننے کے بعد میں اس کی طرف مڑ گئے تو اتنے میں کیشف نے اپنی طرف سے کہا آج ہم یہاں ایک بہت ہی خاص وجہ سے آئے ہیں آج ہم اس آدمی کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں جو ہمارے وراج بنا کے پریوار اور ان کی کمپنی کے ساتھ میں ایسی حرکت کر رہا ہے ہمارے سپورٹ اور ہمارے پریوار کا سپورٹ کے ہونے کی وجہ سے وراج بنا کا پریوار کو ہرہ پانانے اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ آدمی سوچ رہا ہے بنا پریوار نے جیپور کے ارتطنتر میں ہمیشہ ایک بڑی بھاگے داری نبھائی ہے ان کے پریوار کی وجہ سے آج نہ جانے کتنے پریواروں کے گھر چلتے ہیں ایسی میں اگر بنا کا پریوار نہیں رہے گا تو سمجھ لیجئے کہ پورے جیپور کے اوپر سنکٹ کے بادل منٹرانے شروع ہو جائیں گے ہم سب لوگوں کے کھانے کے لالے پڑ سکتے ہیں کشف نے کہا اس کی بات صحیح بھی تھی اور اس کی بات کی سمرتن میں باقی لوگ ہی کود پڑے سب لوگوں نے اس کی بات میں اپنی طرف سے چوڑتے ہوئے کہا ہاں ہاں ہم بھی بنا کے پریوار کا پورا سمرتن کرتے ہیں اور بنا کے لیے ہم اسے جو بند پڑے گا نا ہم کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہاں ہمارے اوپر جتنی مشکل آئے گی نا ہم اتنے ہی مضبوط ہوتے جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا کیا بھگاٹ سکتا ہے میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ اس وقت نہ صرف ہمیں بلکہ پورے جیپور کو نہ ایک ہو جانا چاہیے ضرورت ہے اس کی یہ ہماری ساخ کا سوال ہے ہماری آن بان اور شان کا سوال ہے کچھ بھی ہو جائے دوستو لیکن بنا کے پریوار کی اوپر نہ کوئی آنچ نہیں آنی شاہیے جن لوگوں کے دماغ میں کچھرا بھرا ہوا ہے اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بنا کے پریوار کو اکھاڑ فیکیں گے ہم ان لوگوں کو اکھاڑ فیکیں گے جب سب لوگ باری باری سے میڈیا میں اپنی بات رکھ رہے تھے تو اب بانس بھی ان معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا وہ بھی اپنی بات رکھنے کیلئے آ گیا آ گیا اور بولا وراج بنا کا پریوار کسی بھی سنکٹ کے دور سے نہیں گزر رہا بلکہ وہ تو اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے جب ایک ساتھ اتنے سارے امیر پریواروں کے لڑکے بنا کے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے پکش میں بات کرنے لگے تو سب لوگوں سے سن کر حیران ہو گئے تھے جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے تھے پورے جہپور کے اسی پرسنٹ کے آس پاس کا دھن انہی لوگوں کی جیب میں تھا کیامرا والوں نے نہ صرف ان کی باتوں کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا بلکہ وراج کے ساتھ میں اب باقی لوگوں کے بھی فوٹو لینے شروع کر دیے ہمارا پریوار بھی بنا کے پریوار کو سپورٹ کرتا ہے ہر ٹائم ان کے ساتھ میں ہی کھڑے رہیں گے تب ہی پیچھے سے ایک اور آدمی کی آواز آئی جیسے ہی سب لوگوں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو سامنے درجن کھڑا تھا اس کا پریوار بھی تو جہپور کا ایک بڑا پریوار تھا اور وہ دنیا کی نظر میں وراج کے سسور جی بھی تھے لیکن وہ اکیلے یہاں آ کر کھڑے نہیں تھے ان کے ساتھ میں ان کی بیٹی شرین بھی تھی شرین اپنے پتا کے ساتھ میں وراج کے طرف بڑھتی جا رہی تھی وہ اپنے پتا کے لیے ریپورٹرز کے بیچ سے ہوتے ہوئے راستہ بناتی جا رہی تھی یہ بات صحیح ہے کہ کوئی جان بوجھ کر ان کے پریوار کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چال اس کی زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے بھلے ہی آج وراج کا پریوار سنکر چھیل رہا ہے لیکن ان کے رشتہ دار ہونے کے ناتے ان کے مصیبت وقت میں ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں شرین نے کہا جب لکی رادکہ کو اپنے ساتھ میں پٹنا واپس لے گیا تھا تو لکی اور جائنت دونوں نے ہی درشن کے پریوار سے یہی کہا تھا کہ شہناز یعنی کی رادکہ کے بارے میں کسی کو بھی کوئی خبر نہیں لگنی شاہیے ایسے میں دنیا کی نظر میں تو وراج اور رادکہ ابھی بھی ایک دوسرے کے پتی پت نہیں تھے جب صحیح سمی آتا تو وراج خود اس بات کی انانسمنٹ کر دیتا کہ اس کی اور رادکہ کے بیچ میں ڈائی بورز ہو گیا ہے تاکہ باہری دنیا کو رادکہ کی پہچان کا پتا نہیں چلتا اور ان لوگوں کا کام بھی آرام سے ہو جاتا ایسے میں آج اگر درشن کا پریوار ان کے سپورٹ میں آ کر کھڑا ہوا تھا تو میڈیا کو بھی اس بات سے کوئی خاص حیرانی تو نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھی لوگوں کے من میں یہ سوال ضرور آنے لگا تھا کہ آخر شادی کے تھوڑے ہی دن بعد سے شہناز گائب کہاں ہو گئی تھی تو وراج نے سب ہی لوگوں کے بیچ میں یہ خبر فیلانی شروع کر دی کہ شہناز کا سپنا تھا کہ وہ شادی کے ترنت بعد ہی اکیلے پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکل جائے اس لیے وہ ابھی ورلڈ ٹور پر نکلے ہوئی تھی اور کچھ مہینوں بعد میں واپس آنے والی تھی اس کے بعد بھی جب درشن اور ان کی چھوٹی بیٹی آج ان کے سپورٹ میں ہاں آکر کھڑی ہو گئی تھی تو ایسے میں نیوز والوں کو یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ میں کسی طرح کی کوئی دکت تھی ان کا پریوار ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا بسے میں ایک چیز پوچھ سکتی ہوں گا شرین جی آپ سے آپ کی بڑی بہن شہناز کو اس بارے میں خبر تو ملی گئی ہوگی نا کہ ان کا پریوار آج اتنے بڑے سنکٹ میں پڑ گیا ہے ایسے میں کیا وہ اپنا ورلڈ ٹور بیچ میں چھوڑ کر یہاں آنے والی ہیں ایک ریپورٹر نے پوچھا وہ اپنے چانل کے لیے تھوڑا سا ہٹ کر مسالہ ڈھونڈ رہا تھا اور آج اس سوال کے جواب میں اسے وہ مسالہ شاید مل جانے والا تھا دیکھیں شہناز اس چیز کو لے کر بہت پریشان ہے اس کے پریوار کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی اسے بہت چنتہ ہو رہی ہے اس معاملے میں اس نے ویراج سے پہلے ہی بات کر لی تھی لیکن وہ ابھی گھر نہیں آ سکتی ہے اس کا ویزا کا کچھ ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے اسے آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے لیکن وہ دل سے ویراج اور ہمارے ساتھی کری ہے شری نے ہر بڑاتے ہوئے جواب دیا درشن نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کس طرح کی سوال آ سکتے تھے اور اس کا کیا جواب دیا جا سکتا تھا یہ بھی انہوں نے بتا دیا تھا لیکن جیسے ہی شہناز یہاں آئے گی آپ لوگ دیکھنا ہم اسے پہلے ہی سمجھا کا سامدھان نکال چکے ہوں گے درشن نے شرین کی بات میں آگے جوٹتے ہوئے کہا چلیے بابا جی مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں آفس میں چلنا چاہیے میرے پاپا بھی آپ سب لوگوں سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں ویراج نے کہا حالانکہ وہ درشن اور شرین کو یہاں دیکھ کر تھوڑا خکا بھکا تو رہ گیا تھا لیکن اس سے پہلے کی میڈیا اسے اور گریل کرے وہ پہلے ہی انہیں اپنے ساتھ اندر لے گیا ٹھیک ہے چلو درشن نے بھی ہاں میں سر ہلایا چلو بھائی لوگ پاپا ہمارے آنے کا انتظار کر رہے تھے چلو ویراج نے اپنے باقی دوستوں سے کہا اس کے سبھی دوست اس کی بات مان گئے اور انہوں نے بھی ہاں میں اپنا سر ہلا دیا پھر ویراج کے ساتھ میں سب لوگ اس کی بیلڈنگ میں داخل ہو گئے جو نیوز والے ابھی بھی دروازے پر کھڑے تھے اتنا جواب سن کر تو پیٹھی نہیں بھرا تھا وہ لوگ ابھی بھی ویراج کی پتا کا انٹیویو لینے کے جو گارڈ میں لگے ہوئے تھے لیکن انہیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا تھی کسی وقت اور ایک بڑی گاڑی وہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی لیکن ویراج اور باقی لوگوں کے اندر چلے جانے کی وجہ سے کسی کا بھی اس گاڑی کی اوپر دھیانی نہیں گیا اس گاڑی میں شانتنوں اور اس کے پتا بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی بھی گاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے اور دور سے ہی کھڑے ہو کر ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ جایپور کے سب ہی بڑے لوگ ویراج کی مدد کرنے کیلئے آ گیا کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہ دیکھ کر شانتنوں کو کافی ہنسی آ رہی تھی کیسے لوگ ہیں یار تلبے چاٹ رہے ہیں بنا 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 ان میں سے کسی میں بھی اتنا دماغ نہیں ہے کہ جو بھی اس آدمی ان لوگوں کے ساتھ میں یہ کر رہا ہے وہ ان سے کتنا بڑا ہوگا اور اپنے سے بڑے آدمی کو یہ کیسے ہارا پائیں گے ویراج نے بھی کیا گدھوں کی فوج کھڑی کر رکھی ہے بھائی لیکن جلو اچھا ہے اگر ایسے ہے تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی تو دکت ہے جب میں جایپور کا سب سے بڑا آدمی ہو جاؤں گا نا تو یہ لوگ ایسے ہی میرے پیر چاٹنے آ جائیں گے جیسے ابھی ویراج کے چاٹ رہے ہیں تب دیکھنا ان لوگوں کے موں کیسے اترتے ہیں شانتنو نے کہا اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر مراری کو فون ملا دیا ہاں شانتنو کہو کیا بات ہے مراری نے ادھر سے بڑے سممان کے ساتھ اس کا نام لیتے ہوئے کہا کیا آپ تیار ہو آج میں ویراج گروپ آف کمپنیز کے سارے شیر اپنے نام کرنے جا رہا ہوں شانتنو نے کہا اس کے پتہ بھی اس کے پاس میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے ان کا بیٹا جو کچھ کرنے جا رہا تھا اس سے انہیں پہلے ہی ڈڑ لگ رہا تھا اور ساتھ میں گھبرہٹ بھی ہو رہی تھی کہیں جلدبازی کے چکر میں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے ہاں شانتنو میں تیار ہوں تم نے جب فون ملایا تھا تو اس کے بعد سے ہی میں نے سارے مین لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا ہے ویراش گروپ کو چلانے والے ایک ایک آدمی سے میری ملاقات ہو چکی ہے میرے ساتھ میں اس وقت گیارہ لوگ کھڑے ہیں جیسے یہ لوگ سب استیفہ دے دیں گے نا تو یہ ویراش کے پریوار کے لیے دس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوگا اس سے نبت پانے میں مہنے پسینے آ جائیں گے لیکن ہاں ان لوگوں کی ریٹائیمنٹ کافی بڑی اور بھاری ہے ان میں سے ہر ایک آدمی نے اپنے لیے تین سو کروڑ روپے کی ڈیمانڈ رکھی ہے اس کے علاوہ جب تم اس کمپنی کو خریدو تو انہیں اسی پت پر واپس نوکری ملنی چاہیے جس پت پر یہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ایسا ہے کیا چلو کوئی بات نہیں آپ ان لوگوں سے گیدو کہ کسی بات کی چندہ نہ کریں جب تک میں ہوں تب تک میرا ساتھ دیں باقی ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی میں پوری کر دوں گا شانتنو نے کہا اب آگے کیا ہونے والا تھا کیا شانتنو سچ میں وراش کی کرسی پر بیٹھ جائے گا یا پھر اس کے پتا کا ڈر سچ میں صحیح ثابت ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں